ہیلو فرنڈز کیا حال ہے آپ لوگوں کے دوستو آج کے دن میں ایک امرجنسی ویڈیو بیسکلی بنا رہا ہوں اچھی یونیورسٹی مجھے پتا چلی ہے وہ ہے یونیورسٹیو بولن بولزانو اور یہ بیسکلی میں آپ بتاتا چلوں کہ یہ ایک آسٹریہ اور سویزرلینڈ کے بارڈر سے قریب قریب ان لوگوں کی یہ یونیورسٹی ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر فرنچ جرمن اور اٹیلین کلچر جو ہے وہ پائے جاتا ہے اور تو اور بتاتا چلوں آپ کو کہ سویزرلینڈ سے بہت قریب ہونے کے وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت اور لیل سٹیشن ہے ٹوری سپورٹ ہے اٹلی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سکینگ کے طور پر یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی بہت ہی لیمیٹڈ سے چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہے اس کے اندر لیکن پروسیڈ کرنے تھے پہلے سبسکرائب کرنے چینل کو اب میں اگر بات کروں کہ یہ ہے کہاں پر تو میں نے اس کو سمپل کیا کیا گوگل سرچ کر لیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہاں پر اپلائے کرنا ہے کون کون سے یہ لوگ آپ کو بھی پروگرامز اوپن کر رہے ہیں اور تو بہت سارے چیزیں بسکلی یہ بولزانو ریجن کے اندر پائی جاتی ہے یونیورسٹی اور بہت ہی اس یوزول میں نے جیسے بتایا کہ یہ ہیلی ایریا پر سچویٹڈ ہے ہیلی ایریا مینز کہ بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر جو ہیں وہ ٹواریسٹ آتے ہیں which creates a huge number of economic activity اب فیکلٹیز کی بات کرتے ہیں کون کون سی the current فیکلٹیز that are offering admission which includes computer science, design and arts economics management, education and science and technology talking about economics and management, میں نے سمپل کیا کر دی اس پر کلک کر دی if you wanted to get more information about different fields in case of economics and management they are offering you two programs at a time which includes a bachelor's and master's program یہاں پر آپ کو bachelor's related جو جو information ہے just click on it اور وہ آپ کو open ہو جائے گی currently they are offering a bachelor's of economics management tourism, sports and even management اور master's کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو they are offering you a huge number of varieties which includes accounting, finance, entrepreneurship information اور تیکھے innovation ہو گیا اور تو اور فردر مور آپ یہاں دیکھیں کہ public policies and administration tourism management کے اندر بہت اچھی ان کی ایک 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 ایڈمک رینکنگ بھی بہت اچھی ہے یہ میں نے خود پرسنلی دیکھیا اور تو اور یہ ہے کہ ان کے جو بھی فیکلٹی میمبرز ہیں ان کی میں نے جب ان کی پروفائل پڑی تو یس ان کا بہت اچھا مجھے جو ہے وہ پوزیٹیف جو ہے وہ ریسپونس بھی ملا ان کو میں نے کانٹیک کیا کانٹیک کرنے کے بعد جو ہے بہت سارے جو لوگ ہیں یہاں پر پڑھا رہے ہیں وہ خود بسکلی جرمنی سے پڑھ کر آئے ہیں سویسلینڈ کی ٹاپ نوچ یونیورسٹی جیسے کہ یونیورسٹی آف برن سے وہ پڑھ کر آئے ہیں بسکلی ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی پیاری یونیورسٹی ہے بسکلی جو سویسلینڈ کے اندر اور آسٹریہ سے لائشن سٹائن سے یہاں سے چلیں تھوڑی اگر ہم ہٹ کے بات کریں کہ یہ دکھنے میں کیسا ہے بسکلی تھوڑا ہٹ کے آرکیٹیکچر ہے ان کا جرمن تھوڑا سا سمیلر آرکیٹیکچر ہے ان کا مجھے ایک اچھی بات لگی اور تو اور فیوزن ایک طرح کی جو اٹیلین ان جرمن کلچر کا جو فیوزن ہوتا ہے بسکلی جو پائے جاتا ہے مختلف کنٹریز کے اندر ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ہے اور بہت سارے جو لیڈرز ہیں وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں ایک بات مجھے اچھی لگی یہاں کی بہت ہی کام بہت ہی کام تیس فل یہاں کے انواریمنٹ ہے جتنے میں نے دوستوں سے اب بات کریا آگے پیچھے تو انہوں نے مجھے یہ اس بارے میں بتایا ہے تھوڑا اچھا آرکیٹیکچر ہے تو لیٹس ہی موونگ تو ورڈس اٹ اب فردر مور یہ ہے کہ ان کی ڈیڈلائن اوپن ہو چکی ہے اگر آپ کسی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں فر ایکزمپل میں بیچلرز کے اندر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے سیمپل سی بات ہے کیا کر دیا کلک کر دیا ہے یہاں پر بیچلرز پروگرام یا پر میسٹرز پروگرام ان کی جو فیس ہے بیسیکلی بتاتا چلوں تھرٹین ہنڈرین فیپٹی یوروز پر اے رہا ہے تو ای بلیویو دیٹ اٹس ای ویری انیکسپینسیف سب سے زیادہ جو یونیورسٹی جس میں میں نے اپلائی کیا تھا وہ کافوز کر رہی یونیورسٹیو وینس میں کیا تھا جس کی ٹویلو ہنڈرین یوروز تھی فیز لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم سٹیڈی ابراڈ کی بات کریں تو کافی بجٹ کے اندر فلفل ہوتا ہے ایک سال کی فیز تھرٹین ہنڈیٹھ فٹی یورو نوٹ بیڈ اٹس این ایزی اور فردر سکرول ڈاؤن میں کر رہا ہوں نیچے کی طرف تو لیٹسی بات یہ ہمیں سٹیڈی پلان پروائیڈ کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ لی جگہ what are the courses that they are currently offering تو یہ میں نے open کر رہی ہیں in first year they are offering you macro microeconomics as usual جو بھی foundation related courses ہوتے ہیں یہ لوگ offer کر رہے ہیں in fact i also study the same courses in my bachelor's program and in the second year تھوڑا سا advance ہو جاتا ہے جو principle of marketing introduction to marketing ہوتا ہے وہ تھوڑا سا marketing management میں تقدیل ہو جاتا ہے اور تو اور جو microeconomics تھی وہ managerial and then moving towards economics policy ہو جاتا ہے that is how actually it works اور first کے اندر اب یہ دیکھ لی جہاں majors and by majors سے related یہ لوگ offer کرتے ہیں major and by majors basically آپ کس کے اندر بچھرز میں ہی لوگ سپیشلائز کر رہے ہیں بہت سرے انیبورسٹیز ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات فیوچر میں ان کو بہت ایزی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے master's program کے اندر apply کر رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز مجھے اور اچھی لگی کہ اس کے اندر سائنس سے related جو ہے if i click on master's program تو یہاں پر جو ہے میں نے جو ہے وہ کافی سارے اچھے مجھے لگے ان کے programs بہت ہی زیادہ ڈیٹیلڈ بہت ہی زیادہ explanatory جو ان لوگ نے بنائی اب میں اگر مجھے لگی ان میں جو ہے مجھے لگے مجھے لگے موگا طور پر اور میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیگل سے کیا ہے یہاں بہت یز چلکنگ آن 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 آپ یہاں دیفرنٹ جو ہیں وہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دے بسیقل پروائیڈ دے سو دے اچھا لگا مجھے یہ بلکل ٹائم ٹوٹ don't forget to see the timeline which states that what is the commencement of the classes کس وقت آپ کے چیزیں گے opening of different faculties کون کون سے deadline کیا ہے کسی کسی پرڈیکولر پرگم کا an etc تو سائنس ایٹ technology پر جلیں لیکن براؤچ کر لیتا ہم اس کی مجھے مجھے ڈیقل سے ریلیتر آتی بہت اچھی باتی لگی ہیں let's move ڈس اور یہاں پر بیشلز آنسزرز آنسزز یہاں پرویائی کر رڈی آنے ہیں you can see that food science for innovation authenticity یہ ایک اچھی فیلڈ ہے فوڈ سائنسی سے ریلیٹیڈ وہ لوگ جو کہ ڈائیٹی ٹیکس سے ریلیٹیڈ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نہیں ایک اچھی جگہ ہے اور یہ ہے کہ مجھے صحیح لگی بلکل کیونکہ ان کے بہت سارے اب سے بتاتا چلوں یہ ایک طرح کے ایک سینج پروگرامز ہوئے ہیں جیسے کہ فور ایکزامپل یہاں پر آپ کو لکھا ہوا آرہا ہے کہ مختلف پارٹنرشپ ہوئی ہوتی ہیں ٹوٹرشپ ہوتی ہے وغیرہ سب کچھ بہت سارے کمپنیز ان بسیکلی جرمن بیسٹ ارگانیشن ہو گئی یا پر سویس بیسٹ ارگانیشن آرستریان وغیرہ یہاں پر ایک بہت اچھی ان کی ہوتی ہے پروسیجر بہت سیم ہے ان کا جیسے میں یہاں پر سٹیڈی پروگرامز پر کلک کرتا ہوں میں جس کلک آن میسٹرز پروگرام میسٹرز یہ ساری کی ساری اپن ہو جاتے ہیں یہاں پر جانےouse ملابیشن ہے اسے پروسیجر بہت سیے ہیں حیرت سارے ہوتی ہے شو بہت ساری نچے فردہ سیر رکھون کر دن کیجئے پر مکنیز آپ بنیوں پر سارے آپ بنیوں پر کرنچ پر جب پرمکنیز آپ بنیوں پر موجود آپ بنیوں پر مکنیز مکن ہیں پرمکنیز تیوم بتیار پر آپ بنیوں پر سنیستر اس کے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہی اس میں لکھے ہیں کہ یہ سارے پروگرامز that you have previously studied in your bachelors پرگرام یہ ہونے چاہیے ہیں just like this application procedure کے اندر وہ اگن وہ یہ کہہے ہیں کہ you must have an average marks of 80 points تھوڑا سا تف ہے اوکے اور اس کے اندر یہ کہہے ہیں کہ additional language skills will definitely help you to increase your points in application which is mentioned over there and also the disciplinary skills maximum 15 points will be awarded and so on talking about the tuition fees i believe that tuition fees is quite inexpensive in nature as compared to other european countries and for the further information you can also download their brochure as well which will help you in future in order to make sure in order to know more about the course as well anyways their procedure ہے application procedure let's see میں دیکھ لے دا ہوں بھی یہاں entry requirements online application i'll just yeah application portal in ka for application you need your valid id or password okay اور یہاں پر non-eu related بتائے میں کہہ کہہ کہ you must need to pay an application fees of 30 euro and one time application fees for a one program okay after the آپ کو apply کر دیتو then you have to pay enrolment pre-enrolment آپ کو apply کر نا پڑے گا جو کی یونیورسی italy سے portal so it has application fees of 30 euro anyways friends thank you so much for listening hopefully میں پرسک نیو ویڈیو کے ساتھ ہوں گا اور پرگا ابھی بلونہ کی جو ہے وہ بہت جلد بن جائے کی اور آپ سے میں شیئر کروں گا anyways دوستو thank you so much for your time good bye take care اللہ حافظ